نمشکارات آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش و دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ریڈائز دے کے کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے پردھان منتری موڈی سے آگے نکلے راہل گاندھی پشم بنگال کے اندر گوگل کی ایک نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں لوگ پریتا کے ماملے میں راہل گاندھی نے پردھان منتری موڈی کو پچھار دیا ہے آگے اس ریپورٹ کی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اترپردیش کے اندر یوگی سرکار کی بڑی مشکلیں یوگی سرکار اور بی جے پی کے ایک اور سہی یوگی دل نساد پارٹی کے نیتا نے یوگی کے بلڈوجر راج پر سوال کھڑے کرتے ہوئے ایک بڑا بیان دیا ہے کس طریقے سے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اترپردیش کے اندر اپچناو سے پہلے یوگی سرکار کا بہت بڑا فیصلہ ککریل کے کنارے بنے مکان نہیں ہوں گے دھوست سی ایم یوگی نے کاریوائی روکنے کے دیئے نردیش آگے اس خبر کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گرہ منتری آمیت شاہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو لے کر دیا بڑا بیان جس کے چلتے پھر ایک بار دیش میں اس کی چرچہ شروع ہوئی ہے آگے اس کے ان کے بیان کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون ہوا فیل سی اے کے تحت لوگ نہیں لے رہے ناغرکتہ آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گازہ کے اندر اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے ہیں مقابلے کے بیچ اب اسرائیل کے اندر جو ہے سیکڑوں کی تعداد میں کچھ ایجپٹ سے اور جورڈن سے لوگ گھسپیٹ کر گئے جس کے چلتے اسرائیل میں خڑکم مچا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے رشیہ پہلا سب سے بڑا نون مسلم کنٹری بنا ہے جس نے سب سے زیادہ گازہ کے لوگوں کو ہیمانیٹیرین ایڈ پروائیڈ کی ہے اور پروائیڈ کروا رہا ہے آگے اس ریپورٹ کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ خبر ترکی سے آ رہی ہے جہاں پر ترکی کے راشت پتی ریچپ طیب اردوگان کا بڑا اعلان فلسطین کے لوگوں کے سمرتھن کا کیا جو ہے اعلان آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے اسے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ میں ترنس سے اس پار ہو تو کومنٹ شکشن میں فیڈ ویک ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی لوگ سباچوناو دوہجار چوبیس میں جس طرح سے بی جے پی کا پرفومنس کافی خراب رہا اس کے بعد راہل گاندھی کی لوگ پریتہ لگاتار بڑھتی جاری ہے اسی بیچ ایک اور نئی ریپورٹ نے پورے دیش کو چوکا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں راہل گاندھی بنے پشم منگال میں گوگل کے سب سے لوگ پریئے نیتا موڈی جی کا ستھان حیران رہ جائیں گے لوگ دراصل اس سمائے راہل گاندھی گوگل پر دھوم مچا رہا ہے پشم منگال میں راہل گاندھی کو سب سے زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے وہیں دوسرے ستھان پر ممتہ دی دی ہیں اور موڈی جی یہاں پر اب تیسرے ستھان پر پہنچ گئے ہیں اس سے یہ سنکید ملتا ہے کہ شاید موڈی جی کی لوگ پریتا لوگوں کے بیچ تیجی سے گھٹ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ پشم منگال میں کس کی کتنے پرتشت گوگل پر سرچ ہو رہی ہے جو ہے لوگ کتنا کس کو سرچ کر رہے ہیں راہل گاندھی کو سنتیس پرتشت لوگ سرچ کر رہے ہیں جبکہ ممتہ بینرجی کو چونتیس پرتشت لوگ سرچ کر رہے ہیں جبکہ نریندر موڈی کو ماتر انتیس پرتشت لوگ ہی سرچ کر رہے ہیں راہل گاندھی کی اس بڑتی لوگ پریتا نے سب کو چوکا دیا ہے راجنیتی ویسے سنگیوں کا ماننا ہے کہ یہاں پریورتن پشم منگال کی راجنیتی سمی کروڑوں میں ایک نئی دیشہ کا سنکیت دے سکتا ہے ممتہ بینرجی جو راج کی مکمنتری ہیں ان کا دوسرا ستھان پر ہونا بھی ان کے ستھائی پرباو کو درشاتا ہے لیکن سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ راہل گاندھی یوپی سے لے کر بنگال تک موڈی سے اب آگے نکلتے جا رہے ہیں لوگ پریتا کے معاملے میں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے اندر بی جے پی کی بڑی مشکلیں بی جے پی کی صحیح یوگی پارٹی کے نیتہ نشاد پارٹی کے نیتہ سنجے نشاد نے یوگی سرکار کے خلاب کھولا مورچہ آپ اس قبر کو دیکھیں نشاد پارٹی کے راشتی ادخش اور اتر پردیش سرکار میں منتری ڈاکٹر سنجے نشاد نے پرشاسن کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے اتر پردیش کے اپن مکمنتری کے شوپرساد مور کے اس بیان کا سمرتن کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سنگٹن سرکار سے بڑا ہے اور ہر ایک کارکرتا گورو ہے دراصل سنجے نشاد نے کہا یوپی کے کئی پرشاشنک ادھکاری اور کرمچاری ایسے ہیں جو اندر سے ہاتھی اور سائیکل یعنی کی سپا اور بسپا کے روپ میں کام کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی بات سنجے نشاد نے کہی کہ ان ادھکاریوں نے ہمارے نیتاؤں کو اور کارکرتاؤں کو سمان نہیں دیا یہاں سب رنگ باج ہیں موقع آنے پر ایسے ادھکاریوں کو سبق سکھائیں گے ایسے ادھکاریوں کے خلاب کام کیا جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے نشاد پارٹی کو گھاٹا ہوا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یوگی جی کے بلڈوجر کاریوئی پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں اور بلڈوجر راج پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں جس کے بعد یوگی جی کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کس سامنے آ رہی ہے ککریل جو کی اتر پردیش میں آتا ہے یہاں پر ککریل سے لے کر پنت نگر جس طرح سے بلڈوجر کے تحت کئی لوگوں کی گھروں پر جو ہے کاریوئی کی جانی تھی اب جب اس کا جبردست ویرود شروع ہو گیا میڈیا سے لے کر کے جمین تک تب یوگی سرکار نے اپنے اس آدیش کو واپس لیتے ہوئے بلڈوجر کاریوئی کو روک دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں اگبن نگر جیسے بیدھون سے آشنکی تو ناغریکوں کو سی ایم یوگی نے سموار رات راحت دیتے ہوئے کہا کہ پنت نگر خورم نگر اور عبرار نگر میں ککریل ندی کے کنارے بنے مکانوں کو نہیں گرایا جائے گا حالانکہ اب سی ایم نے اپنا آدیش واپس لے لیا ہے اس کے بعد پنت نگر راہیم نگر اور عبرار نگر پر بلڈوجر ایکشن جاری رہے گا ککریل ندی کو لے کر کے سی ایم کاریالہ دوارہ کیا گیا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں لوگوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے سی ایم آفیس نے پہلے کاریوی روکنے کے نردیش دیا لیکن کچھ دیر بعد اس سے ڈیلیٹ کر دیا اس فیصلے کے بعد پرانا آدیش پھر سے عمل میں آ گیا ہے جس کے چلتے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کیسے سامنے یہاں پر آ رہی ہے دیش کے گرہ منتری عمیش شاہ کا مسلمانوں کو لے کر ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں گرہ منتری عمیش شاہ نے منگلوار کو بی جے پی کے او بی سی سمیلن میں بپکشی پارٹیوں پر جم کا نشان اصادا انہوں نے کہا کہ کانگریس او بی سی وی رودھی پارٹی ہے انہوں نے ہریانہ کو بھرچچا چار اور پریواروات کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا عمیش شاہ نے مہندرگڑ میں او بی سی سمیلن کو سموجز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھڑا ورگ نے بی جے پی کو ہمیشہ اشتروا دیا ہے اب بی جے پی کا کرتب ہے کہ اسے جتنا ملنا ہے وہ اس سے زیادہ اس ورگ کو لوٹا ہے انہوں نے کہا کہ دو جار چودہ میں پردان منتری موڈی نے جب سنست کے ناتے پہلی بار سنست میں قدم رکھا تھا اس سمیلنے دیش کے سمجھ کہا تھا کہ میری سرکار دلیتوں اور گریبوں کی سرکار ہے دیش کا پہلا شرشک دوبی سی پردان منتری دینے کا کام بی جے پی نے کیا ہے ساتھی ساتھ عمیش شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسلم آرکشن کسی بھی معنی میں لاغو نہیں ہونے دیں گے یعنی کہ مسلمانوں کو لے کر سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں عمیش شاہ ایکشن موڈ میں آگئے انہوں نے صاف کہا ہے کہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ مسلم آرکشن نہیں لاغو ہونے دیں گے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے دوستواری ہے ناغرکتہ سنشودھن قانون ہو گیا فیل اسم کے اندر لوگ ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف اپلائی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں ابھی تک ناغرکتہ سنشودھن قانون لاغو ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں ماتر آٹھ لوگوں نے اسم کے اندر اپلائی کیا ہے اور ان کا بھی ابھی انٹرویو باقی ہے جس کے چلتے اسم کی حمد و بسفرما سرکار کافی پریشانی میں آ گئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو اسرائیل کے اندر ایجیپٹ اور جورڈن کے ذریعے کئی گھس پیٹھیے گھس چکے ہیں جس کے چلتے اسرائیل کی آرمی اور وہاں کی پولیس کو ہائی ایلٹ موڈ پر رکھ دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو اسرائیل کے اندر گھسے ہیں یہ اسرائیل میں ایک بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں ایسا خوبیہ ایجنسوں کی طرف سے جانکاری مل رہی ہے اگلی خبر دوستو آ رہی ہے دوستو گازہ کو مدد دینے کے معاملے میں رشیہ ٹاپ پر چلا گیا ہے رشیہ سب سے بڑی کنٹری بنی ہے جو کی مسلموں کی نہیں ہے نون مسلم کنٹری جس نے ابھی تک سب سے زیادہ ہیمانیٹریان ایڈ گازہ کے لوگوں کو پروائیڈ کی ہے ساتھ ایسا اگلی خبر آ رہی ہے دوستو ترکی کے راشت پتی جو ہے رچب تیب اردوگان کا بڑا اعلان انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے گازہ کے فلسطین کے بھائیوں کو اس طریقے سے ان کی حفاظت کریں گے ان کی رکشہ کے لیے کھڑے رہیں گے جیسے ہم اپنے پور وجہوں کے لیے کھڑے رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے کومنشیشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلوں کو سبسکرائب ضرور کریں